انفو فور پیشنٹ اور وہ ہوتا کیوں ہے یعنی ایسے پیشنٹ جن میں شوگر انکنٹرول رہتی ہے شوگر کنٹرول نہ ہونا یہ سب سے پیسک ریزن ہے اس بیماری کی وجوہات اور شوگر انکنٹرول ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اللہ تعالی نے سسٹم بنائے وہاں پاؤں کی طرف شریعان جا رہی ہے بلڑ لے کے اور وینز آ رہی ہیں اور نوز ہیں جو جن کو ہم صاحب کہتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں اگر خون کی سرکولیشن شوگر کی وجہ سے بند ہو جائے یعنی اس میں رکاوٹ آ جائے اس میں بلڑ جم جائے وہ بلڑ جو ہے وہ انگلیاں ہیں جو سکین ہے فیٹ ہے مسلد ہیں ان کی طرح بلڑ نہیں جائے گا اور اس کا جو سب سے پہلا پیشنٹ پر اثر ہوتا ہے وہ پین ہوتی ہے بڑی سویر پین ہوتی ہے جو پہلے شروع میں چلنے سے ہوتی ہے بعد میں ریسپر بھی ہو جاتی ہے اس کو ہم اسکیمیک پین کہتے ہیں یعنی بلڑ کی کمی کی وجہ سے اٹھوں کو فوٹ کے پارٹس کو اکسیجن نہیں ملی ہوتی اس ویسے پیشن کو پین ہوتی ہے اور پین کے بعد جو اگلہ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ رکاوٹ جیسے سے بڑھتی ہے فوٹ یا اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کے پہلے اس کی کلور چینجی جاتی ہیں پھر اس کو بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں انفیکشن ہوتی ہے اور وہ انفیکشن جو ہے کولے تک ابڈامن تک یعنی بہت سارے سویر کیسیز بھی ہمارے پاس تو وہ آتے ہیں تو ان میں جو پیشن کو بیسیکلی کنفیجن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب ڈیزیز سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ اس کی شدت کیا ہے اس کی سویریٹی کیا پیشنٹ اس کو لائٹ لیتے ہیں اور ایسا ایسا وہ شدت بڑھتی جاتی ہے اور وہ ڈیزیز جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے آج کی ڈسکیشن کا مقصد ہی ہوگا کہ سوسائٹی ہے جو عوام ہیں جو پیشنٹس ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کن سے ہیلک ہے نہیں اور اس کا کیا علاج کرنا ہے اور کیا اس کا بچاؤ کرنا ہے ڈائیبیٹک فوٹ کیا ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے شوگر کی وجہ سے جب پیشنٹس کے پاؤں ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سے بڑی دو کومن جو بجوہات ہیں اس کے وجہ سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک سینگ ہے ہماری جو میڈیکل لینگوج میں کہا جاتا ہے شوگر والے مجیزوں میں جو پاؤں کی فاتت ہے وہ چہرے سے بھی زیادہ کریجی اس طرح ہم اپنا فیزیلوجیکل ہمارا سسٹر میں ہے ہمارا چلنا پھرنا ہے تو اس میں پاؤں جو ہیں وہ زمین پر لگتے ہیں ان کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے مٹی ہے گردو گبار ہے کوئی اور اس طرح کی چیز ہے اس میں وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی صفائی سے اتھرائی یا دوسرے نمبر جب ہم نیل کٹتے ہیں ناخن کٹتے ہیں تو اس میں سیف رکھنا پاؤں کو اس کو پروپر طریقے سے کٹنا کارنے کے دوران کوئی زخم نہ ہونا یہ ساری کیر جو ہے پاؤں رائی نہ ہونا اور اس کو تھوڑا سا تر رکھنا یعنی کوئی امولینٹ جس طرح ویزلین آئل ہے یا آئل ہے یا آلیو آئل ہے ان کو لگا کے رہنا ہے یعنی پاؤں کی کیر چہرے سے بھی زیادہ تو اس کی افاظت زیادہ ہو نہیں تو جیسے ہی اس کی افاظت میں کمی آئی یعنی پیشنٹ کو ہوتا کہا ہے کہ جب اس کی بلٹ سپلائی پھوٹ کی طرف کم ہوتی ہے اس کی نرل دیمج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ مجھے پین ہے پین لیس ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی چھوڑ لگی وہ اس نے اگر اگر نور کی وہ چھوڑ جائے وہ بڑھ گی اس میں انفیکشن بڑھ گی وہ انفیکشن نے پہلے تھوڑا سا ایڈیا انوال کیا پھر انگلی انوال کیا پھر چلتے چلتے کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے تو یہ اس کی دو چیزیں ہی ہیں جو کیر میں ہیں ایک تو شوگر کنٹرول رکھی جائے اور دوسرا پاؤں کی حفاظت کی جائے نیویٹک فوٹ کی کیا علامات ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی زخم نظر آئے گا شوگر پیشن کو ہوگی زخم بن جائے گا اس میں زخم نیٹ بھی ہو سکتا ہے بعد میں وہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے پھر اس میں یہ ہے کہ انگلی کا کلر چینج ہو سکتا ہے نیلا ہو سکتا ہے بلیک ہو سکتا ہے اس میں پاس آ سکتی ہے زیادہ جو ٹیٹ ٹیشو ہے وہ نظر آ سکتا ہے اس کا سائز ایسا ایسا بڑھ سکتا ہے پین شروع میں بڑی سویر ہوتی ہے جب پیشن کی نرز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پین جو ہے وہ بلکل ختم ہی ہو جاتی ہے لیکن پاؤں کی ایکچل صورتحال بڑی خراب ہوتی ہے تو اس سے اگر اس سپیکٹرم کو اور بڑھا آ جائے تو پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بیوشی کا علمی بھی آتے ہیں کیونکہ وہ انفیکشن پوری جس میں پھیل لیتی ہے لاؤس آف کانشیسنس ہوتے ہیں پیشنٹ سپسز میں آتے ہیں اور وہ زیادہ ڈینجریس کنڈیشن ہے جس میں آپ کو ایموجنسی پر سرجری بھی کرنی پڑتی ہے جو گنگلی ہے اس کو کٹنا ہے یا فوٹ کو کٹنا ہے یا پاؤں کو کسی بلائیول پر پھر وہ اس کو امپوٹیشن کہتے ہیں وہ امپوٹیشن بھی کرنی پڑتی ہے تو یہ کسی بھی سٹیج پر پیشنٹ آسکتی ہے اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے تشخیص تو جنرل سرجن ہی کرتا ہے بیسیکلی دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے ہماری جو میڈیکل آئیف میں ویسکلر سرجنز ہیں ویسکلر سرجنز بھی اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ویسکلر سرجنز انوالو ہیں لیکن پرائمیرلی جس را جنرل سرجری مدر سرجری تھی جنرل سرجن ہی اس کو دیکھتے ہیں کچھ حد تک آرٹوپیڈک سرجن بھی انوالو ہوتے ہیں جب اس کی امپورٹیشن یا کارٹنے کا مرلہ ضروری ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے یعنی جب آپ پیشنٹ سے اس سے لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی مجھے شوگر ہے پتا چلتا ہے شوگر بہت آئی ہائیلی انکنٹرولڈ ہے نارمل لیول جو فاسٹنگ ہے وہ انڈرڈ ہونا چاہیے اور رینڈم جو وان فیفٹی کے راؤنڈ تو وہ 200، 300 اور اس طرح جاری ہوتی ہے تو انکنٹرولڈ شوگر کی اسٹی اس میں میڈیسن کی کمپلائنس بھی پیشنٹ کی افیکٹڈ ہو سکتی ہے یعنی پراپر میڈیسن نہیں چلی اور زخم موجود ہے دیکھتے ہی اس کو پتا چل جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ کرانا چاہیں تو پھر اس ٹیسٹ میں ہم کچھ ایکسریز ہے وہ ہلپ کرتے ہیں کہ بون کی انفیکشن بھی ہو گئی ہے ڈاپرالٹسون کراتے ہیں جن میں پتا چلتا ہے کہ وہ پاؤں کی جو بلاڈ فلو ہے شریعانوں کے اندر وہ کہاں پہ ہے کہاں تک ہے کہاں پہ رکاوٹ ہے ایکچول پرابلم کیا ہے سرجری ہے انٹی بائٹکس ہیں اس کے علاوہ کچھ اور انٹروینشن کرنے کی ضرورت بھی ہے یعنی جو ویسپلو سرجن کی انوالمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں اس کو سٹینڈ ڈالنا یا بائی پاس کرنا تو یہ بیسکلی تشریح کے لیے پھر جو انویسکیشنز ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ کس لیبل کی بیماری سر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے پیشنٹ جتنے بھی ہیں شوگر کے ان کو اپنی شوگر کنٹرول کرنی چاہیے اور شوگر کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف میڈیسن نہیں جو ہم پہلے بات کرتے ہیں تو قریباً بہت ساری بیماریوں میں لائف سٹائل موڈیفکیشنز ہیں یعنی ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کی روٹین ایکٹیو نہیں ہے یعنی اس میں ایکٹیوٹی نہیں ہے سیڈنٹی لائف سٹائل ہے یعنی کام کیا بیٹھا رہا کھایا پیا بیٹھ گئے سو گئے کوئی واک نہیں ہے ایکسرسائز نہیں ہے تو وہ چیزیں ساری جوانا اپنی زندگی ملانا چاہیے یعنی اگر اوپیش پیشنٹ ہے اس کو وزن کم کریں وہ واک ریکلر کریں ایکسرسائز کریں چکنائی پریز کریں اگر اس کے لئے پر جاتے ہیں اگر بلڈ پیشنٹ ہے نمک اور اگین چکنائی وہ بند کہنی چاہیے بلڈ پیشن کنٹول ہو شوگر جو ہے وہ کنٹول ہو تو یہ ساری چیزیں کہنے سے کافی امید ہوتی ہے کہ وہ جو زیز نہ ہی شروع پھر اگر آپ ریگولر میڈیسین اس طرح لے رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ شوگر لے مریضوں میں شوگر کنٹول ہو بلڈ پیشن بھی کنٹول ہو تو اس میں جو بلڈ تینیز ہوتی ہے جساں لوپرین ہے یا کچھ اور بھی کٹیگری تو ہوتی ہے اگر وہ پیشنٹ ریگولر لے رہا ہو تو وہ نوبت نہیں آتی کہ بلڈ کے اندر بلڈ جمیں اور اس طرح کی ڈیزیز جو ہے وہ شروع اس کا علاج کیسے ممکن ہے علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مریض جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہے یعنی اگر چھوٹا سا زخم ہے شوگر تھوڑی سی انکنٹول ہے آپ اس کو انٹیبائٹک دیں اس کی شوگر کنٹول کریں اس کی ڈیسنگ سے کریں اور وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ سیمپل ڈیسنگ سے انٹیبائٹک سے ایون شوگر کنٹول بھی ہو گئی نہیں ٹھیک ہو رہا تو باز کا دوسری ڈیپرائٹمنٹ ہم کہتے ہیں اور جب صفائی وہ بھی کرنی پڑتی ہے وہ سن کر کے بھی کی جا جاتی ہے اور اس سے بھی اوپر ہو تو پھر کمر میں انجیکشن لگا کے سپائنل میں جب اسی دیکھے پھر وہ صفائی تھوڑے سے بڑے پرمانے پہ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ ڈیپرائٹمنٹ سے باز کا پیشنٹ کو ایک سے زیادہ یا ملٹیپل ڈیپرائٹمنٹ صحیح ہوتی ہیں تو ڈیپرائٹمنٹ سے اگر وہ ٹھیک نہ ہو رہا ایون انفیکشن کنٹول نہ ہو یو ٹھیک ہے یا پیشنٹس کے پرابلم بڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کو جو انگلی ہے یا پاؤں ہے یا ٹانگ ہے کسی بھی لیبل پہ ڈیپرینٹس کے لیبلز ہیں گھٹنے کے نیچے ہے گھٹنے کے اوپر ہے کولے کے پاس ہے وہ پھر اس کو ایمپوٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے جو کہ کافی تکلیف دیا ہمارا ہے پیشنٹ کے لیے بھی اور سرٹن کے لیے بھی سر ڈیابیٹک فوٹ کو سٹیجز کے لحاظ سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جی یہ ساری سٹیجز یہ ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو گزارش کی ہے چھوٹے لیبل سے وہ درمیانے لیبل تک پھر اس کے اوپر ہائی لیبل تک جہاں پہ انوال ایسا اچھ کوئی یہ نہیں ہے کہ سٹیج وان ہے ٹو ایر تری ہے لیکن وہ اس کی سویریٹی کے مطابق ہے کہ وہ کس لیبل پہ انفیکشن ہے انگلی یا پاؤں کاٹنے کے کیا نقصانات ہو سکتا ہے نقصانات تو دیکھیں پیشنٹ کو جو جسم کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور ایک عرصے تک آپ کے ساتھ تو اس کو سیکلوجیکلی ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انگلی ایک کٹنے سے یا دو چوٹی انگلیاں کٹنے سے یا ایک انگوٹھا کٹ گیا یا انگلی کٹ گیا تو اس سے کوئی تنا بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں آتا مریض کا سیکلوجیکلی بھی وہ ایکسپٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ چلو انگلی نہیں ہے تو جان تو بچ جائے گی وہ پھیلے گی نہیں بیماری لیکن یہ والا کٹنا ہوتا ہے جو انگلیوں سے اوپر کی چیز ہے یعنی آدھا پاؤں کٹ دیا یا آدھے ٹانگ گھٹنے سے نیچے تک یعنی ایڈی سے تھوڑا سا اوپر تک وہ کٹ دیا جس کو امبلونی امپوٹیشن کرتے ہیں یا گھٹنے سے اوپر چلے گا جس کو باونی امپوٹیشن ہے تو وہ بڑا نقصان ہے وہ پیشنٹ کے لئے سیکلوجیکلی بھی ہے اور ظاہر ہے وہ ہینڈیکیپ بھی ہو جاتا ہے چلیں پھرنے میں پرابلم ٹھیک ہے کوئی گھر کا سربراہ ہے جو جوب کر رہے پیزنس کر رہے اس کے لئے ارننگ کرنا کمانا تو یہ بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سٹیپ آپ ٹائم پہ لے لیں تو جان باجتی تو جان جو ہے وہ پہلے ہے اور جو آرگنز ہیں آزاہ ہیں وہ بات میں پیشنٹس کو سمجھنے چاہیے انڈیکیٹرڈ ہو اور سرجن ایڈوائز کر رہا سرجن کرے ویسکلر سرجن آرٹوپیڈک تو اس میں پھر اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اس کا پھر حلی ہے کہ جب وہ امپوٹیشن ہو جائے جو ٹانگ کٹنی پڑ جائے اس کا تدارک بھی ہے یعنی جو ریابلیٹیشن سینٹرز ہیں جس طرح میں لاہور سے ہوں تو لاہور میں فیصل ڈاؤن میں وہ جو ہوپ سینٹر ہے کسٹر میڈ لیکس بھی بنتی ہیں کسٹر میڈ شونز بھی بنتی ہیں ٹھیک ہے وہ بساکھیں بھی ملتی ہیں کرچز بھی ہیں تو ہر چیز اویلیبل ہے ٹھیک ہے مجبوری ہے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ ٹھیک کرنی ہے مطبع اپنی انفیکشن ٹھیک کرنی ہے اور زندگی بچانی ہے تو پھر آپ کو نقصان تو ہے لیکن پھر اس کا حال بھی ساتھ ساتھ آپ کو مل جاتا ہے مسلوحی اضاء لگانے سے لگوانے سے یوز کرنے سے کوئی انفیکشن وغیرہ یا رگڑ وغیرہ جسم پہ تو نہیں آتی ہوتے ہیں سٹمپ کہتے ہیں جو آپ نے کٹا ہے ٹرانگ سے نیچے یہ اوپر اگر سٹمپ پروپر نہیں بنا ہوا یا اس کی فٹنگ پروپر اس کے ساتھ جو آرٹیفیشل لیمپ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے پھر اس میں وہ رگڑ کر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوبارہ وونڈ بنیں فرکشن ہو وہاں پہ پیشنٹ کو پین بھی فیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا چلنے پھرنے میں پرابلم ہے لیمپیا چل ہو جاتی ہیں تو اس طرح کہ اس کا جو پریسٹیسز ہے اس کا پروپر فٹ ہونا بڑا ضروری ہے اور وہ جو سٹمپ ہے اس کی شیپ بنانا بھی جو سرجن نے کرنی ہے جو بھی اس کو مینجز کر رہے تو وہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ کس طرح اس کا سٹمپ تیار کرتا ہے اور کس طرح وہ آرٹیفیشل لیمپ وہاں پہ فٹ ہوتا ہے ایڈجسٹ ہوتا ہے وہ اگر ایڈجسٹیبل نہ ہو تو اس کو دوبارہ بھی بنوائے جا سکتے اگر ڈاکٹر ایمپوٹیشن آزا کٹوانے کا مشورہ دے دیتا ہے مریض اس کو نہیں کرواتا تو اسے کیا نقصان آتوز اچھا آپ دوسری طرح پوچھیں کہ اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے اور وہ ریفیوز کرتے پیشنٹ تو اس کے کیا نقصان اس کے بہت زیادہ مثلا لیتھل ایفیکٹس ہو سکتے کوئی بھی ڈاکٹر ہے جو ایڈوائز پہلے گارش کی ہے ان کی بزنس ہے وہ کما کے دے رہے گھر وہ بیزی آدمی ہے تو پرابلم تو اس کے بہت بڑے لیکن جو ہے ہر چیز کی ہے کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے وہ ایڈوائز نہیں کرے گا کہ آپ فلان چیز کٹوا دیں نہ کٹوانے کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انفیکشن کنٹول نہیں ہوگی جس انفیکشن کو نکالنے ریفیوز کرتے ہیں جن میں وہ پرابلم بڑھ جاتا ہے پہلے جہاں پہ اپنے ایک اونگلی کٹنی تھی تین کٹنی تھی پانچ کٹنی اور پھر پاؤں کٹنا تھا تو آپ کو ٹانگ تک جانا پڑا تو چیز پھیل جاتی انفیکشن کنٹول نہیں ہوگی تو وہ پر 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 پھر 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 سکتی اب جب اس کو سیپسس کہتے ہیں انفیکشن جب پھل جائے گی سیپسس جسم میں آجائے گا تو پھر خدا نکہ سر پیشن کی ڈیت بھی سکتی تو سر عام طرح پر یہ کس عمر میں ہوتی ہے شوگر کی جس پیشن کو بھی شوگر ہے اس میں یہ کامن ہو سکتی ہے اور شوگر جو ہے بھائی برث بھی ہو سکتی ہے کچھ پیشن جو وہ کنجینیٹل یا بھائی فیملیل انکی ہوتی ہے ڈائپ ڈیز کی بچپن میں بھی ہو سکتی ہے جانگ ایج میں شوگر ہو سکتی لیکن کامن جو میڈل ایج ہے یعنی فورٹی اباب فورٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس عمر میں شوگر کے ساتھ بلڈ پیشن بھی ایڈ ہو جاتا ہے لیپر پروفائل اگر کرائیں لیپر لیپر بھی سمی زیادہ پیر ہوتے ہیں اگر پیشن سموکر رہے سموکنگ بھی ایک فیکٹر ہے جو آرٹیز کو ڈیمج کرنے کے لیے وہ بھی اس میں آٹ جاتے ہے تو یہ جو عمومن ایج ہے وہ مردوں میں تھوڑا سا اس کی ریشوز زیادہ ہے خواتین میں کمپیرٹیو کام ہے جس طرح میں کہ اللہ نے شاید ایک ہماری سموکنگ کا فیکٹر جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مردوں نے گھر سے باہر نکل لیں انہوں نے چلنا پھرنا ادھر ادھر مسوفی ہے سارا کچھ تو اس میں پاؤں کی کی نہیں ہو سکتی خاتون اگر گھر میں تو وہ زیادہ سیف ہیں اس لئے میل میں یہ ریشو زیادہ سر اگرچہ شگر تمام ازا کو پھون کے نالیوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے کتنے پرسن زیادہ چانسز ہوتے کہ یہ شگر فوٹ کو ڈیمج کرے گی دیکھیں وہ فیکٹر زیادہ پوٹینشل ہے یا زیادہ پرون ہے ٹراما کے لئے شوز اپنے پہننے ہیں جنہی ایسا پیشنٹ ہے جس کو شگر ہے اور شوز پہنے جو لگنے والے ہیں یا نئے جوتے ہیں جیسے بھی تو اس میں وہ ٹراما کر سکتے ہیں وہاں سے چھوٹا سا بھی زخم ہوا تو وہاں سے بھماری شوٹ ہوگی اب اسی طرح آپ نے ساکس پہنے ہیں کچھ پیشنٹ آتے ہیں جن کو پہلے فنگل انفیکشن ہوتی انگلیوں کے درمیان میں گیلے شوز پہنے جرابی پہنے اور اس میں فنگس ہو جائے تو اس میں اگر ایڈیڈ ہو جائے بیکٹیریل انفیکشن تو اس میں بھی ڈیابیٹک فوٹ ڈیویلپ ہو سکتا ہے تو فنگل اور بیکٹیریل انفیکشن میچ پکچر جو ہے وہ بھی ڈیابیٹک فوٹ کاز کر سکتی جو مارا جسم کے دوسرے سے شوگر ہر آرگن کو ڈیمج کر سکتی ہے ٹھیک لیکن جو دوسرے سے وہ ان میں چونکہ اس طرح راگڑ کے چانس یا اس طرح کی بنی ہیں تو اس لئے جو اپر لیمز ہیں ایبڈومن ہیں یا بیٹ کے اندر ہیں یا باقی چیزیں وہ شاید اتنا پوٹنشن نہیں ہے فوٹ میں زیادہ چلے جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہیں بلکل یعنی جو کسٹم میٹ شوز آپ نے بنوانے ہیں ریابیلیٹیشن سینٹر سے وہ کسٹم میٹ شوز ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوہنگ کو پوٹک کریں اس کا مٹیریل ایسے جو زیادہ صافت ہے جس پہ وہ اچھا افضار کر رہے ہیں پوہنگ کو پوہنگ ساتھ اچھے اجسٹیبل وہ اس میں پوہنگ کو لگے نہ اس پر فرکشن نہ ہو زخم نہ بنے اور وہ ڈیابیٹک کو ڈیویلپ نہ ہو تو یہ ڈی آر گوڈ اس میں کو یوز کرنے میں کوئی نقصان نہیں پیدا یہ پیشن میں بس کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں درمیان سائیڈوں پہ اوپر نیچے اس کو ٹاول سے ڈی کریں اور ڈی کر کے پھر کوشش کریں کہ اگر سردیوں کا محصوم ہے تو اس میں پھر اس کی ڈرائی نیس نہ ہو آپ کو یہ مولین ڈیوز کر لیں آلیو آئیل 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 بہزلین ہے بہت سارے نیٹ اور کلین رکھیں ڈیابیٹک پیشن کی لیے آپ کا میسیج سب سے امپورٹن چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ سوگر بیماری نہیں ہے سوگر ایک سنڈروم ہے اور سنڈروم کا مطلب یہ ہوتا ہے بیماری اگر ایک آرگن کو ڈیمیج کرتی ہے سنڈروم اس کے بہت سارے پیل ہوتے ہیں وہ پورے باڈی کو انوال کر سکتی ہے یہ صرف ڈیابیٹک فوٹ کی بات نہیں ہے آپ ہسپیٹل جائیں تو اگر سارے ڈیپارٹمنٹ پھیڑیں تو بہت سارے ڈیپارٹمنٹ ہیں جس میں نیفرالوجی بھی انوالو جس نیورو بھی نیوال ویب ٹھیک ہے فالج کے مریض ہیں کارڈیالوجی جو دل کے مسئلے ہیں میورو جو نیفرالوجی جو گردے کے ٹھیک ہے یا آئیز کے شب ہر آرگن کو شوگر ڈیمیز کریں تو جب شوگر لیبل ہوگی تو اس میں میسیج یہ ہے اس کے لئے آنکھیں بند نہ کریں اس کے لئے یہ ہے آپ آپ اس کو نظر رکھیں اپنے گھر میں گلوکومیٹر لے کے رکھیں اس کو صبح شام چیک کریں اس کو چیک کر کے اپنے کوئی بھی اچھے میٹیگر سپیشلیس کو مل کے اس کو کنٹرول رکھیں شاید سب سے مشکل کام پریز کرنا ہے ہم تو ایزی لی بتا دیتے لیکن یہ کہ پریز ضرور کریں ٹھیک ہے اور اس میں نہیں کریں گے تو کسی اور کو نقصان نہیں ہے نقصان آپ کا اپنی ہے تو جیسے شوگر ان کنٹرول ہوگی تو یہ سارے جو دیپارٹمنٹ میں گنوار رہا ہوں اس میں سے آپ کسی کو بھی دوبارہ وہاں جا سکتے ہیں اور پھر آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑے گا تو شوگر اگر ہے تو اس کو برائی میربانی کھانے کے ساتھ اپنی زندگی میں ایکٹیوٹی لاکھ اور بائی میڈیسین بائی ریگولر فال اپ ڈی ڈاکٹرز اس کو کنٹرول رکھیں تاکہ اس طرح کی بیماریوں کی نوبتی نہ بہت شکریہ